ملیریا ملیریا ایک تفلی جرسیم کی وجہ سے ہوتا ہے جو کسی جاندار کے جسم میں داکل ہو کر وہاں بیسرہ کر لیتے ہیں ملیریا کے کچھ علامتوں میں بخار کپ کپی بار بار پسینہ آنا سرد درد جسم درد متلی الٹیاں شامل ہیں کبھی کبار یہ علامتیں 48 سے 72 گھنٹے کے بعد دوبارہ ظاہر ہوتی ہے اور ایسا بار بار ہوتا ہے لیکن اس کا انصار اس بات پر ہے کہ مریض کو کس طرح کے جرسیم سے ملیریا ہوا ہے اور وہ کتنے عرصے سے اس مرض میں مطلع ہے ملیریا کیسے ہوتا ہے ملیریا کے جرسیم ایک خاص قسم کے مادہ مچھر کے گارڈنے سے ظاہر انسان کے خون میں داکل ہوتے ہیں جرسیم خون کے ذریعے جگر کے خلیوں میں داکل ہو جاتے ہیں جہاں ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے جب جگر کے خلیے پھٹتے ہیں تو ملیریا کے جرسیم خون خون کے سرخ خلیوں میں داکل ہو جاتے ہیں جہاں ان کی تعداد بڑھتی جاتی ہے خون کے سرخ خلیوں میں ملیریا کے جرسیم داکل ہونے سے یہ خلیے پھٹ جاتے ہیں جب خون کے سرخ خلیے پڑھتے ہیں تو ملیریا کے جرسیم دوسرے سرخ خلیوں میں داخل ہو جاتے ہیں یہ سنسلہ جاری رہتا ہے جب بھی خون کے سرخ خلیے پڑھتے ہیں ملیریا کے علامت ظاہر ہوتی ہے ملیریا سے کیسے بچا جا سکتا ہے یہ ایک اہم سوال ہے ملیریا سے کیسے بچا جا سکتا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اگر آپ کسی ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں ملیریا عام ہے تو اس اقدامات کریں مچھر دانی کا استعمال کریں دھیان رہے کہ مچھر دانی پر مچھر مارد دوائی لگی ہو مچھر دانی پھٹی اور سراخ دار نہ ہو مچھر دانی کے سیرے پوری طرح سے بستر یا گدے کے اندر ہو اپنے گھر میں مچھر مارد دوائی کا استعمال یا گھر کریں ہو سگے تو دروازے اور کھڑکیوں پر جالی لگائیں ایسی یا پنکھے کا استعمال کریں تاکہ مچھر بھاگ جائیں ہلکے رنگ کے کپڑے پہنیں جو پورے جسم کو ڈھپے ہوئے ہو ایسی جگہوں پر نہ جائیں جہاں جھاڑیاں اور پانی جمع ہو کیونکہ وہاں مچھر مڈلاتے اور انڈے دیتے ہیں ملیریا ہونے کے صورت میں جل سے جل نہ علاج کروائیں انسانوں میں ملیریا ان مچھروں سے منتقل ہوتا ہے جین میں ملیریا کے جرسیم ہوتے ہیں اسی طرح جب ایک مچھر کسی ایسے انسان کو کارتا ہے جس میں ملیریا کے جرسیم ہو تو وہ جرسیم اس میں مطلع ہو جاتے ہیں پھر جب یہ مچھر کسی دوسرے انسان کو کارتے ہیں کارتے ہیں تو اس انسان میں ملیریا کے جرسیم داخل ہو جاتے ہیں اور یوں یہ بیماری ایک دوسرے شخص میں منتقل ہو جاتی ہے اگر آپ ایک ایسی جگہ جانے والے ہیں جہاں ملیریا عام ہے تو یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس جگہ ملیریا کے کون سے جرازین پائے جاتے ہیں آج ہم آپ کو پوری ڈیٹیل سے بتا رہے ہیں کہ ملیریا کی کیا کیا سامنے پائے جاتے ہیں کیونکہ ملیریا کی دوائی اس کے مطابق لینی پڑتی ہے اپنے ڈاکٹر سے مشہورہ کریں تاکہ وہ آپ کو ملیریا کی دوائی تجویز کریں اس صورت میں درجہ دیل مصورات عمل میں کریں حفاظتی تجویز ملیریا ہونے کی صورت میں جلزہ جلزہ اپنا علاج کروائیں یاد رکھیں کہ ملیریا کی علامت مچھر کے کارٹنے کے ایک سے چار ہفتے بعد تک ظاہر ہو سکتی ہے حکومت سید کے حوالے سے جو سہولیات فرام کرتی ہے ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں صرف میاری دوائیات استعمال کریں ناکس یا جالی دوائیوں سے مریض طویل اور جان لیفہ ثابت ہو سکتا ہے گھر میں اور گھر کے ارد گرد جگہوں کو ختم کریں جگہوں کو ختم کریں جہاں مچھر انڈے دے سکتے ہیں اگر آپ ایک ایسی علاقے میں رہتے ہیں جہاں لوگوں میں ملیریا عام ہے یا آپ حال ہی میں وہاں سے آئے ہیں تو ملیریا کی علامات تیز بخار بار بار پسینہ آنا کب کبی سردر جسم در شدید تھکاوٹ مثلی الٹیاں دست کو ظاہر ہرگی نظر انداز نہ کریں اگر ملیریا کی جلد علاج نہ کروایا جائے تو خون کی شدید کمی ہو سکتی ہے اور جان بھی جا سکتی ہے اس سے پہلے کہ مریض کی حالت مزید بگڑ جائے اس کا فوری علاج کروایا جائے خاص طور پر اگر وہ چھوٹا بچہ یا حاملہ عورت ہے کیونکہ حاملہ عورت اور بچوں کے لیے ملیریا زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے ملیریا سے بچاؤ کے لیے کیڑے ماننے والی دعایت کا سپریک کیا جائے ملیریا کے اکثر غروب اور طلوب آفتاف کے دوران کارتے ہیں اس وقت خاص احتیاط کرنی چاہیے ملیریا کے بعد بچوں کی بڑھنے کی رفتار کم ہو جاتی ہے ملیریا کی علامہ ظاہر ہوتے ہی فوری ٹیسٹ کروایا جائے ہم نے آپ جا آپ کو بتایا ہے ملیریا کے اہم معلومات اور اس کے بچاؤ کے طریقے اور دعایت میں آپ استعمال کرتے ہیں جیسے آپ کو ملیریا ہو جاتا ہے تو آٹم انگلیشن بیسٹ ہے آٹم لگ سکتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے ملیریا کی انگلیشن ہیں اس میں ایم جی ہوتی ہے فورٹی ایم جی ہے ایٹی ایم جی ہے اس میں لگ لگ ایم جی کی انگلیشن آتے ہیں جو آپ کو ڈاکٹر اجویز کرے ڈاکٹر جو بھی آپ کو ملیریا کی انگلیشن بتائے یا ٹیبرٹ بتائے جس فورم میں بھی آپ وہ استعمال کریں ٹیک یو اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگا ہو تو پلیس ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا شکریہ